سارمد مہدل صاحب جاللہ میرے نزا آتی ہوئی ہے میرے کلے تو بچہ صحیح سلامت گیا ہے تو اتھے جا کے میں نوی نہ مردان آج یہ خودگوشی تھی یا قتل تھا دیکھیں یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ان کو انساء لڑکے گیا سی نہیں میرے کلے کرو روٹی بارہ ان دکھا کے گیا کوئی لڑائی نہیں کوئی پڑھا ہی نہیں بیگم نال لڑائی ہوئی ہے تو آٹینال ہے سی تھوڑی بہو لڑائی نہیں گلہ پھر انہیں اتھے کیوں رکھا اتھے رکھا کام چھوٹے تو اتھے انہیں گلہ پھا لیا پہلا دو مینے تو اتھر ہی چلا گیا بیگم نال گیا تو اتھے بیگم نال گیا مروا مروا کے نہیں آپ کا مزبان مرور رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے ساتھ کوٹ عبد المالک کا ایریا فیکٹری ایریا کے اندر منڈیالی کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک گھر کے اندر قیامت خیز منظر ہے کہ ان کا بیٹا اپنے سسرال جاتا ہے سسرال گیا کچھ عرصے کے لیے وہاں شفٹ ہو گیا اس بیٹے کو ان کے بقول قتل کر دیا گیا جب اس کی لاش برامد ہوئی تو اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے گلے کے اندر جوانا نشان تھے کچھ اور جسم کے اوپر جوانا وہ لکڑوں سے تھاپا جو ہوتا ہے کپڑے دھونے والا اس کے ساتھ مار پیٹ کے نشان پائے گئے ہیں پولیس موقع پہ آئی ہے کرائم سین یونٹ مارکے کے والد موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچنی معاملہ کیا تھا اور یہ اب پہلے اپنا نام بتائیں پورا تعرف کروائیں میرا نام رہا آزے علی اہدر میرے بیٹے کا نام ہے میرے کلوئے تو بچہ صحیح سلامت گیا ہے کہ میں بیوی لائن چلنا وہاں بیوی لائک انہ میں نانا آیا تو صبح بلہ لائے جائے وہ نہیں آیا کسی نے پیغام دیا ہے لبی مردہ علم وہ جب وہاں پہ گئے ہیں چار پہ لے لیٹا ہوا تھا مردہ علم میں پایا ہے کس نے اتارا ہے اس کو وہ فانسی لیا ہے اس نے خودکشی کی ہے کیا ہوا تھا گاروالے کہتے ہیں جو نا ایک میں بھائی نے تا رہا ہے اوہے سورے نے تا رہا ہے تے پرانے تا رہا ہے تے جڑا چودری ہے وہ اندہ میں تا رہا ہے انہ دے بیان نہیں رال دے پہ ساڑے نہ کوئی ساتھ سانوں کوئی بھی نہیں دے رہا انہ دے بیان رال دے نہیں کوری نو پوچھے ہیں تے کوری اندی ہے لبی یہ جڑا ہے میں نو نہیں پتائے گا ساڑے یارہ تو لائے گے بارہ میں تکر دا واقع ہے کہ اندھی ساڑے یارہ میں تکر میرے نکول سی ساڑے یارہ میں اندر گیا ہے انہیں جے خودکشی کر لیے ناظرین یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس بندے نے خودکشی ہی کرنی تھی تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں کی اس نے وہاں جا کے ہی کیوں کی اور وہاں پہ کشانات موجود ہیں جسم کے اوپر انہوں نے ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں تو سر وجہ کیا تھی ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ چاہیے کہ ایک دے نا وجہ اے سی ایک دے بیوی کی اے دی نا ایک دی نا اے دے اپنے پنوگیے نا خراب سی انہیں کدے ویکھے ہیں انہوں انہیں کدے انہوں ویکھے ہیں تے اوک دے انہیں رولا پہا ہے انہیں بیوی نے مروایا پہلے تو پتا سی اپنی بیوی دا کہ ہے غلط ہے گی نا جا کے بیوی دا کہ ہے تے اوٹھے مونجیاں نے بیچوینا اے چونہ لان گیا سی اوٹھو بھی سا نو پر کوئی ملی گوایی اونا کیا جی انہوں ایتھے بھی انہیں بچے نو ماریا ہے تے مار کے سوڑتا ہے پھر اوٹھو چاہر یا نے جتے مونجی لان گیا سی اے سیال کوڑا ساڑتے تے اوٹھو اوٹھو چاہر یا نے انہوں کوئی لوایی ہے جڑی ہے ایک اور جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر ابھی بھی چودری راج موجود ہے کوئی بھی قتل ہو جائے کوئی مردر ہو جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو یہاں پہ ان کا چودری فیصلہ کرتا ہے سب سے پہلے لے آئے چودری واندھ نے کہا کہ میں خد لیایا اینو کار آل Soldier راج میکنہ اسی دیں بیٹے نے پیونے لیا حسن جان کہ پولیس آلیاندھ لیا پولیس آلیاندھ نے خد کشی ہے ساڑی سوندھا ہی کونی حسن نے پولیس پیلی آلیانا پولیس پیلی راجائے پولیس پلی کھئی گئی ساڑی جانوں پہلے پ aseg مغرب کو بہتی گئی بلکل چھوٹی ہے اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر بندہ لٹک کے خود کچھ ہی نہیں کر سکتا اگر کوئی رسا ڈال کے لٹکنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر لگ جائیں گے آپ کیا لگتے ہیں اس بچے کے یہ بچے کا تایا موجود ہے کیا کہتے ہیں سر سارے ایسی اے کہنے ہاں بھئی ساڈا سی جدو گئے آنا انہوں نے کہا جی پھایا آئی تھی آیا پھایا 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 تو تو تریقہ ہی کوئی نہیں پھر ساتھ فوٹ تھی چھاتے تین فوٹ تھی سلے مٹی داس دینے آٹھے والی جنہوں نے چاٹھا اٹھا باندے لویاڑی اوٹھے جڑا بھی جاندہ واندہ ایسے پھایا بندے نہیں جے پھایا لینہ ایسے پھایا بندے نہیں انہوں نے مار کے پہلو انہوں نے کیا جی بھی ایسی سانوں ایسی لایا بھی بارہ میں دے بچ میں چھوڑی آنا میں محل وایا ہو کاروڑی آنڈے نے ایسی لایا ہے پھر چھوڑی آنڈا جی اسی نہیں لایا چوری لایا ہے ایک کاروڑی آنڈے لیا ہے یہ بدل بدل کے بدل بدل کے بیان دنے پھایا سانوں تے وزیر آدم جڑا صاحب انا پھر پھر بیج لائی ہے یہ سانو سان ساکویں نا دے کو لے یہ سادہ ساکرے ساڈہ دے پولوس آلے بھی نہیں سندے تہاں ساڑی کو ڈاکٹرہ سنی ہونہاں بھی میل ملاب کر لیا ہے تہاں ساڑی کو سندے نہیں پوش مارٹم رپورٹ آئی ہونہ دے بچ میں نل آیا ہے انہوں نے صدہ ڈریکٹ لگیا ہے جیتے پوش مارٹم کر دے ہیں ناکہ انہوں نے ٹیسٹ کیتا ہے ناکہ گالم باز کیوں انہوں نے پیسے مل گیا تھی انہوں نے ٹیسٹ کیسے کرنا تھی جتہو تو سی نوائیا انہوں بچے نو دے ہوتی ہٹییاں وگرہ ٹوٹیاں سنیا سنیا بلکل ٹوٹیاں ہی ہیں سی اتھے سارے انہوں نے سجی سہر دے بھی کبھی پیرانتی تیسر کر کے ٹوٹیاں بزنیا اسی نہیں نوائیا دوسرے جنہیں نوائیا اسی انجھے لاؤتے ویکیا نے سٹا لگیا جڑیا نے ایتھے بھی ایتھے بھی پھایا آنا چاہیے دا ہوتے ایتھا فایا آیا ہے ناکہ چھون آیا ہے ناکہ کھاں باندھنے ناکہ گالنا باز ناکہ منکہ ٹوٹا ہے تو ناکہ ایتھا پشاہ آگیا ہے بڈی تو نشانی یہ ہی ہوتی ہے یہ دا کوشی بھی نہیں ہویا انہوں نے چوڑری انہیں میل ملاب کر کے ساری زندگی دا انہوں نے بھی بننے یہاں سانوی بن لیا ساٹھا انہوں نے ماریا ہے پولیس دیان تو پہلے پہلے اتار لیا سی انہوں نے بیلکل ہونا پولیس تو پہلے پہلے اتار لیا ہے ناظرین نے یہ ایک سین یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے آنے پہ یہ سارا معاملہ ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ الٹ ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے پہلے سارا معاملہ ہو گیا اور جو سٹوری انہوں نے بتائی جو ان کا دل کیا ہے ایک کہانی بنی ہے تو ہن نے جیسی دبان دے رہے ہیں اسی دباندے رہے ہیں اسی پمپ کار دے رہے ہیں اسی موہے پھوکا مار دے رہے ہیں کوش کار دے رہے ہیں کوش بھی نہیں کیتا تے کدھی اندھر نے اسی تین وجہ سے انہوں پتہ لگا کدھی اندھر نے بارہ وجہ پتہ لگا ہے یہ پھر چوٹوں میں گل دیں نا بیانی نہیں ہے نا دے رال دے جسم دے اوپر تھاپے دے نشان ہے ہاں جی بلکل ایسی ایدھر وکھیاں تے بھی آئینے کانٹتے بھی آئینے موقع واردات تے تھاپا بھی موجود تھے ہاں جی بلکل موجود ہے ناظرین یہ تصویر آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے وہاں پہ یہ تھاپا بھی موجود ہے جو یہ بتا رہے ہیں اور وہاں پہ اس کے ساتھ پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو رہا وہ اس کا گلہ دبا کے مارا گیا ہے کیسے مارا گیا ہے ان کی والدہ سے بھی بات کرواتے ہیں آپ کی اور جن مولی صاحب نے اس بچے کو گسل دیا تھا ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے تو اور کون دا ساتھ پٹی آشک پٹی تو آشک پٹی صاحب جو جنہوں نے ساتھ گسل دیا ہے ان کے ساتھ بھی بات کرو جی سار اکی معاملہ ہے گا تو انو کی لگ دا ہے اسی نال گسل دوایا ہے بازو لتاں دے تھا پہنے نشان شاہ کالا جی سم ہویا دے کیکہ اے خبہ پاٹی ہوئی ٹوٹا ہے کبھی مار مار کے مار شدیاں ہیں پھان سیدھا کوئی چکرنی ہے گا پھان سیدھا پھان سیدھا پھان سیدھا نشان بنایا گیا ہے وہی نشان نہیں بچے تھا چیرہ جرہ بلکو سلجہ سنا رہا ہے جسم جیرہ بلکو ختم ہو گئے مار مار کی بچے مار دیتا گیا سارے پینڈالے موجود سانو دوں اتنے مان لگے ہیں ہاں جی کافی جید پینڈالے نے کیوں نہیں نال ہو کے تیر اولاش اللہ پایا ہے کہ اے دا ہونسی کیس دا کوئی انڈ کر دیئے سارے دھانے لائے گیا ہے چوڑ سارے مل گیا ہے انہوں نے دس تھی انہوں نے ملازے دے پیچھو باز جیمیاں کو دے کار لان دے کیکہ وہ ملازے پیچھ دے پاپس آگے ہیں وہ نے ڈارٹری رپورٹ جیو ہی نیل کر دیتی ڈارٹرہ ڈاندہ بھی نہیں گال سنی سب کوئی نیل کر دیتا ہونہ ٹھانڈہ بھی نہیں گال سنی ڈارٹری رپورٹ نہیں سنی ڈارٹری رپورٹ جیو ہی کئی پار کے تیر مگر اسی پیسے لار نہ مونڈے دے سسرال نے امیر لوگ نے کیلے وہ چوری زیادہ کام کردے ہیں کام کریں میرے تکارے میں دنگران پٹھے پاہوں نے مونجی لوا مزدوریوں دی کردے ہیں وہ چوری دے کامیں ناظرین جو بات نظر آ رہی ہے کہ اس گھرانے کا کسی چودری کے ساتھ تعلق ہے اور چودری نے اپنے تعلق کو لڑاتے ہوئے یہ سارا معاملہ کیا ہے تو اس لڑکے کی والدہ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جی وہ کیا کہتی ہیں خودکوشی کیتی ہے خودکوشی کیتی ہے پانچ ویچا چھے ویچا منجی تلٹایا ملیا سانو نہیں پتا ٹنگیا ہے کہ کی کیتا نے کتھے ماریا نے کتھے نہیں ماریا دنڈے سوٹے ہوتھی پہیں جی دو ماریا نے اسی صبح جا کے لاشوے کیا تھا میرا پتر منجی تلٹایا پیا وہ دی بیگم دی اس وقت کی صورتحال سی انہیں کی کیا تو اڈکولو میلن آیا کار میں روٹی کھوائی اور روندہ پیا تو انہیں کیا کہ میں مینہ لڑکیا ہے میں کہا مینہ لڑکیاں دا سارے مامیاں دے کار گیا ہے اور مامیاں بھی کیا ساکتا سی کہ میں مینہ لڑکیاں تیرکول آنکو نے خودکوشی کرنی سی وہ کار کوئی جگہ نہیں سی آیا خودکوشی کرنی میں کہا تو آپ نے پنو پڑی چگی ہو تو برداشت نہیں ہوئیوں مارو آدیتا تو یہ ایڈی گالے پہلا پتا سی انہوں یا اوشے دینی پتا چلی انہوں یا اوشے دینی پتا چلی ہے وہ نو پتا چلی ہے تو چلی ہے تو کتر اتھی پیا دینی سارے مار دیتا ہے انہوں یا اوشے مالک دا بیاہنے کے میں لائے آئیتا جو او دو میں پیو پتر آندے مینہ لائے آئیتا کچی ہے ایک ایڈی گو بچی ہے تو میں کہیا کہ وہ مار دے بے سی سوٹےنا تیرکے میں اوشے دیگی یہاں انہیں پانی مانگیاں پانی نہیں پیندتا نا مار دیتا ہے ناوں یا اوشے دینی بیاہنے تو کیا کہہ رہی ہے اب بیوی کو اس کی لڑائی تھی اندی اس کی بیگوان آتی کہ ایک مہینہ میری آنکھو ایسی کو دور کر دو تو کیا آپ نے روکا نہیں اس کو نہیں ادھر آیا تو ہمارے گا جب واپس آئے نا تو ہم نے کہا تو تو اوٹھ گیا میں تو جا کہ تک گلہ تو رہا ہے تو اساس اندی گلہ تو رہا ہے جنہیں مکان کی بھنا ناویں تو ایسی کہا کہ تک گلہ تو رہا ہے اندھر میری کمائی سی تو میں گلہ تو رہا ہے میں نے ضرورت سی پیسے آندی کیا گلہ کی اصل پیسے جوڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلہ نہیں ہماری بیٹی کا گلہ بنا ہے سینا تمہارے ہی آنسان میں لاب لگے گی تو میں مکار بنا نہیں میں کہا سی کہ اتھے پارا جگہ مکار بنا لائی اتھے تندر نہیں میں اتھے رکھیا سینا ہوتے ساسٹکوڑ تو آٹینال ہے سیو دی تھوڑی بہت لڑائی نہیں ساتھے نال نہیں سی ہے گلہ پھر انہیں اتھے کیوں رکھا ہوتے رکھا ہوتے کام چوتے کا دے لابا تو کیا سی ہوتے تو اتھے گلہ پالے پہلا دو مینے تو اتھے چلا گیا سی انہوں نے بیگم نال گیا تو اتھے دی بیگم نے بھی مروامر واقعی نے ملکہ نے بھی اتھے پارا پھر کے ڈیپٹ پالو آگا کنے کال کے لیے ساتھ پہ دے کے اتھے آیا میری پوپی کو چلا گیا اتھے آیا تو میرا پوٹ کے موکہ چمیہ آسو جاندہ پہین میں جان لگا آیا تو جنہی آیا تو پھر انہوں کی لاغتا سی مطلب تو انہوں کی نظر آیا کہ انہیں تکھا لال سنیاں سی تیان تیسی جو کیریہ ٹینشن چپیا سی کسی نہ گال نہیں سی کار دے گا انہیں تو تسی کچھ کک نہیں کیتا ہوتے کیوں ایسا تیری صورتی حالے تو مطلب نہ جا سی جاندہ سی کہ نہیں میرا کوشی نہیں ہویا ہے دس دی نہیں سیا گا کہ میں مارے ہیں انہوں نے کہ نہیں مارے ہیں جنہوں نے مقتول کو غسل دیا اور ان سے بات کرتے ہیں کیا انہوں نے قتل تھا خودکشی تھی کیا معاملہ تھا اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر سر آپ نے مقتول کو غسل دیا ہے جی جی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ کیا تھا اس کے جسم کے اوپر جو نشانات ہمیں بھی انہوں نے دکھائیں ہیں آپ نے بھی ظاہر اسی بات دیکھے ہوں گے کیا کہتے ہیں جی جی میں نے دیکھے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اہل محلہ نے بھی دیکھے ہیں اور یہ جب یہ نوجوان قتل ہوا ہے الحمدللہ میں وہاں موقع پر موجود تھا تو تصویریں ہمارے پاس ہیں اس کے بعد میں نے غسل دیا ہے میں نے اس کی جو پیٹ ہے اس پر میں نے نشانات دیکھے ہیں جیسے کسی نے پیٹا ہو کس چیز کے ساتھ مارا گیا ہوگا کیا لگتا ہے اس نشانات کو دیکھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ دنڈوں کے ساتھ یہ نشانات تھے یہ جو پیٹ ہے اس پر کافی نشانات تھے تو والدین کا یہ کہنا ہے کہ ٹانگ کو فریکچر کیا گیا ہے بازو فریکچر کیا گیا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نظر آیا ہے ٹانگ پر میں نے نشان دیکھا ہے مگر یہ نہیں مجھے بتا کہ وہ مسئلہ اس کو بنا ہے نشان میں خلا کے بندہ دیکھتا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی اس طرح کا کچھ ایک آپ نے نہیں دیکھا یہ میں نے میں نے حق بیان کرنا یہ میں نے نہیں دیکھا یہ بازو کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کچھ چیز ہو دیکھیں صرف یہ نشانات دیکھے ہیں کافی اور گردن کے اوپر جب آپ نے نہلوایا تو اس وقت جو نشان تھا وہ نیلے رنگ کا تھا یا کوئی کچھا نشان تھا جو بعد میں بنایا گیا ہو کیا لگتا ہے آپ کو وہ پکا نشان مجھے نہیں لگ رہا وہ عارضی تھا کیونکہ جو پھانسی والا نشان ہوتا ہے تو وہ تو نیلہ پڑ جاتا ہے ہاں وہ تو کافی نشان وہ جلدی نہیں ختم ہوتا یہ عارضی نشان تھا صحیح ہے تو گردن کو ہلا آکے آپ نے دیکھا ہے کہ منکہ وغیرہ کوئی ٹوٹا ہوا تھا یا مطلب کیونکہ اگر منکہ ٹوٹا ہو تو ظاہر سی بات ہے گردن کے اندر لچک زیادہ آ جاتی ہے نہیں زیادہ لچک نہیں تھی صحیح ہے تو کیا ایٹ دی اینڈ آپ نے کیا کنگریہ نکال ہے کہ یہ خودکشی تھی یا قتل تھا دیکھیں یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ان کو انصاف ملے یہ غریب ہیں انہوں نے دوڑیں کافی لگائیں ہیں چودریوں کو پاس گیا ہے ادھر گا ادھر گا مگر انصاف نہیں مل رہا مگر اللہ ان کا انصاف کرے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان کو بھی انشاءاللہ پوچھ لے گا تو زہری سی بات ہے ہر انسان نے دیکھا ہے یار میں نے بھی دیکھا ہے اہل محلہ نے بھی دیکھا ہے نشانات لکنے لک چھپنے والی بات ہی نہیں ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ قتل ہے لیکن پولیس تو اس کے اندر انوال نہیں ہو رہی دیکھیں ان کو آپ کو بتا ہے آج کل کیا کام چل رہا ہے چلیں جی یہ دیکھ لیں ہم نے والدہ کی بھی بیانات آپ کے سامنے رکھے والد کا بھی بیان رکھا اس کی بہن کا بھی رکھا اور اب اس وقت اس محلے کے کاری صاحب جنہوں نے مقتول کو غسل دیا ہے ان کا بھی بیان آپ کے سامنے رکھا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان کو انصاب ملنا چاہیے تو اس کہانی کو پرموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے تاکہ ان کو انصاب مل سکے سمجھ آتی ہے